موسیقی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو مقبوضہ القدس شریف کے اندر بیس ہزار سے زیادہ ادریلی موجود ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں پروٹسٹ کر رہے ہیں نیتن یاو سرکار کے خلاف ان کی ڈیمانڈ سے دو ہیں بیسیکلی ایک تو ہسٹیجز ڈیل کی حوالے سے کہ وہاں پر جلد از جلد ان کے جو لوگ ہماس کے پاس ہیں ان کو واپس لیا جائے دوسری ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ الیکشنز ہوں اور نیتن یاو سرکار کو گھر بھیجا جائے تیمزہ و ادریل نے رپورٹ کیا ہے کہ اچھا وہاں پر امریکہ کی جانب سے پہلی مرتبہ غزہ کی اندر ایڈ کے جو پیکٹس ہیں وہ ڈراب کیے گئے ہیں امریکہ کھل کے یہاں پر اب ادریل کی خلاف سامنے آگیا ایک طرح سے کیونکہ ادریل یہاں پر ایڈ کو اندر داخل ہونے نہیں دے رہا تھا کافی عرصے سے لے کے ہزاروں کی تعداد میں ٹرکس جو ہے وہ رفا کے بارڈر پر ایجپٹ کی سائٹ پر کھڑے ہوئے ہیں ادریل جو ہے وہ الاؤڈ نہیں کر رہا تھا یہاں پر ایڈ کو بھیجنے کے حوالے سے جس وجہ سے غزہ کے اندر ہیمنٹیرین جو کرائیسز ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں اور وہاں پر شدید قلت پیدا ہو چکی ہے فوڈ کی تو امریکہ اس وقت ائر ڈراب پر کر رہا ہے غزہ کی ایڈ کو 38000 سے زیادہ انہوں نے میلز جو ہیں وہ آج کے دن ڈراب کی ہیں اردن کی جو ائر فور سے ان کی حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی اس کام محصہ لیا ٹیمز آف ازرائیل کہتا ہے کہ یو ایس میکس فرسٹ غزہ ایڈ ائر ڈراب سیز ڈیلیوری کنٹینس 38000 میلز لیکن امریکنز کہہ رہے ہیں کہ وہ جو زمینی راستے سے رفا کے بارڈر سے ہزاروں ٹرک کھڑے ہوئے وہ ایڈ الگ ہے اس ایڈ کو اس ائر ڈراب کرنے والی ایڈ کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا چاہیے کہتے ہیں کہ ایر ڈراب ایس ایکسپیکٹیڈ ٹو بی is the first of many announced by یو ایس پریزیدن جو بائیڈن on فرائیڈے سینڈ کم سیڈ it was planning for further such a ڈراب is part of a sustained effort to get more ایڈ into غزہ including by expanding the flow of ایڈ through land corridors and routes اچھا یہاں پہ ایک بڑی interesting development ہوئی ہے بینی گانڈز جو کہ وار کیبینٹ کا منسٹر ہے نیتن یاو کا اور نیتن یاو کا شدید ویروہ دی بھی ہے ویسٹ والوں کو اور امریکنز کو بینی گانڈز سے ڈیل کرنے میں زیادہ وہ comfortable ہوتے ہیں بنسببا نیتن یاو کے they don't like نیتن یاو خاص طور پر یہ جو بائیڈن administration ہے وہ جو ہیں نیتن یاو کو خاص پسند نہیں کرتے بینی گانڈز جیسے جو تھوڑے سے لبرل سمجھے جانے والے لوگ ہیں وہاں پہ ان کو پسند کرتے ہیں بینی گانڈز کی بہت زیادہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں امریکہ گیا ہوا ہے ان کی وائس پریزیڈنٹ سے ملا پھر وہاں جیک سولیوان جو کے انے سے ہے امریکہ کا national security advisor اس کے ساتھ ملا پھر وہاں سے یہ یوکی آ رہا ہے اور یوکی کے top officials کے ساتھ ملنا ہے تو تابر توڑ میٹنگز ہو رہی ہیں اب یہ میٹنگز کیوں ہو رہی ہیں اس پہ ایک شبہ ضرور ہے شخص ضرور ہے جس پہ ہمیں ابھی تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں لیکن پہلے ٹائمز آب ازرائیل کی یہ story دیکھ لیں کہ گانڈز ٹو میٹ وز یو ایس وی پی کاملا ہیرس ان ڈی سی دس ویک اچھا کیا وہ کھچڑی پک رہی ہے جس کے بارے میں میں بات کر رہا تھا کھچڑی جو ہے وہ یہ پک رہی ہے ریشنز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس information ہے کہ یہ جو فلسطینی ریاست بنانے کے حوالے سے ساری دنیا ایک پیچ پہ کھڑی ہو گئی ہے اور امریکہ کے اوپر بھی دباؤ ہے شدید اس حوالے سے کہ فلسطینی ریاست کیریٹ کرنی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس information ہے کہ ایک ڈراما کرنے کی کوشش کی جائے گی ڈراما یہ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ فلسطینیوں کو United Nations کی فل ممبرشپ دے دی جائے گی اچھا اچھا بولا جائے گا میٹھی سی زبان یوز کی جائے گی کہ دیکھیں آزادی مل گئی اب یہ 194th member ہیں United Nations کے اب یہ full-fledged country بن گئے ہیں ابھی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو UN کے اندر فلسطین نام کی ریاست نہیں ہے فلسطین as a observer وہاں پر شریک ہوتا ہے UN کے جلاسوں کے اندر as a observer not as a state تو کہہ رہے ہیں ہمیں information ہے Russians کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو full membership دیں گے لیکن ground پہ چیزوں کو as it is رکھیں گے amerika soren کے ساتھ کچھ ویسٹ والے مل کے یہ کھچڑی بنا رہے ہیں ground پہ جو ہے نا ویسے ہی رکھیں گے اور باقی ان کو UN کے اندر اس طرح کی جو ہے وہ facilities دیں گے لیکن Russians کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے انہوں نے وان کیا ہے کہ ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے فل فلیج سٹیٹ چاہتے ہیں یہ ان کا جو فارم نیسٹر ہے لیوراو انہوں نے بات کی ہے انہوں نے ریپورٹ کیا کہ لیوراو warns against US attempts to replace Palestinian state by making it permanent UN member بلکی بلکی میں ان کی exact words آپ کو دکھا دیتا ہوں جو کہ انہوں نے اجنسی میں ریپورٹ ہو ہے کہ اگر ریسی کی data the americans and some other western countries are running around with such an idea to declare that Palestine has become the 194th UN state a beautiful announcement past time will have a permanent representative with all the rights that the rest of the UN members have and this will distract attention to the propaganda effect while on the ground they will try to preserve everything as it is تو یہ بہت بڑا خلاصہ انہوں نے کیا ہے کہ یہ بھی دونمبری fraud دادا گری کرنے کی کوشش امریکہ اور اس کے کچھ western اتحادیوں کی جانب سے کی جا رہی ہے لیکن ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے meanwhile russia کے اندر تمام جو بڑے frictions ہیں فلسطینیوں کے وہ وہاں پر ملے ہیں اور ملنے کے بعد وہاں پر ایک بہت بڑی development ہوئی ہے دیکھیں sequence اگر آپ نوٹ کریں تو فلسطینی ریاست کے قیام کے ہی حوالے سے چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں اب دیکھئے بڑی بڑی چیزیں ہوئی ہیں یہاں پہ امریکنز کی جانب سے سیز فائر پہ اگری ہونا پہلے پہلے ہمینیٹیرین پوز اور یہ لیکن امریکنز خود اپنی کمیونکیشنز کے اندر سیز فائر کا ورڈ یوز کر رہے پلس امریکنز کی جانب سے خود ایڈ کو ڈراؤپ کرنا وہاں پہ اور ادرائیل کو یہ حکم دینا کہ آپ بھی رفا کا بارڈر کھول دیں اور دیگر جو ایڈ وہاں پر زمینی راستے سے آنی اس کو آلاؤڈ کریں پلس وہاں پر آپ دیکھئے کہ فلسطینی آثورٹی کی جانب سے ریزائن کرنا پھر تمام فرکشنز کا موسکو کے اندر ملنا اور مل کے پی ایل او جو ہے جو کہ سب سے بڑا فورم ہے فلسطینیوں کا اس کو ریوائیو کرنا پی ایل او جو ہے وہاں موسکو کے اندر الشرق الوسط کہتا ہے کہ پیلسٹینین فیکشنز اگری ان موسکو ٹو ٹو ریچ نیشنل یونیٹی اور یہ جو نیشنل یونیٹی ہے یہ پی ایل او کے پلیٹ فارم سے یہ لوگ ظاہر کریں گے یہاں پر میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی چیز لی ہماس نے آرمڈ ریزسٹنس کے حوالے سے ورنہ ایک دور میں پیولو کی خود کی بڑی شاندار قسم کی آرمڈ ریزسٹنس رہی لیکن بعد میں یہ ہوتا ہے کہ پیولو والوں نے ادرائیل کو ادھا ریاست تسلیم کیا ہوا ہے یعنی پیولو والے جو تھے یہ نینٹین سکٹی سیون والی جنگ سے پہلے کی جو باؤنڈریز تھی اس کو مانتے تھے اب پہلے والی جو باؤنڈریز ہیں اس میں تو یروشلم بیت المقدس شریف فلسطینیوں کو ملتا اس یروشلم اس کے اندر آتا ہے اس کو مانتے تھے جبکہ ہماس مانتا ہی نہیں ہے اس ریاست ہی نہیں ہے وہ تو ایسے ہی قبضہ گروپ ہے انہوں نے ہمارے زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے اب اگر ہماس کی جانب سے یہاں پر پیلو مانتے ہیں اور اگر پیلو کا حصہ بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہاں پہ تمام باقی جو فریکشنز کے ساتھ مل کے دو ریاستی فارمولوں کو ایکسپٹ کر رہے ہیں یعنی وہ یہ ایکسپٹ کریں گے کہ ایک ہماری ریاست ہے ایک ان کی ریاست ہے لیکن ہماری جو ریاست ہے اس کے اندر بیتو المقدس بھی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں اس وقت ہمیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں البتہ مین وائل ریشنز نے امریکنز کو جو ڈنڈی مارنے کی کوشش کر رہے تھے کہ گراؤنڈ پر کوئی چیز نہیں کرتے ایزیٹیز رکھتے ہیں لیکن یوین کے اندر کوئی سٹیٹ دیتے تھے اس کو ریشنز نے بکڑ لیا ہے اور ریشنز نے کہا ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے بیابی